میرے محترم دوستو بجو بازیز ہو دعوت کا حاصل محصد ہے اس بات کے یقین دل میں پیدا کرنا کہ نظام کائنات کائنات سے نہیں سکتا اس بات کے یقین دل میں پیدا کرنا کہ نظام کائنات کائنات سے نہیں سکتا جو یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ نظام کائنات کائنات سے نہیں سکتا دور سوال پیدا ہوگا تو نظام کائنات قائنات سے چلتا ہے نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا کر قائل ہو گئے ہیں اب کائنات کی نظام کائنات سے چلتا ہے ایسا نہیں ہے ہر آن ہر لمعہ ہر حریف ہر ذرہ ہر قدرہ وہ اللہ کے قفزے میں ہے جب یہ بات یقینی ہے اس پر مومن کا ایمان ہے کہ کوئی ذرہ کوئی قطرہ کوئی قطرہ کسی بھی لمحہ اموال کی قدرت سے بہت نہیں ہے تو یہ بات میں آنا آسان ہے کہ بہت اللہ کی قدرت سے فائدہ و خانے کے دریان نظام کائنات بھی نہیں ہے اگر نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے تو انسان اپنی ضروریات کو نظام کائنات سے بولا کرتا ہے جب نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا تو ضروریات انسان کائنات سے بولی کیسے ہو سکتا ہے اگر نظام کائنات کائنات سے زلتا تو انسان ایک مخلوق کائنات کی اسی ضروریات کائنات سے بری ہوتی ہے تو میں نے حرض کیا کہ یہ دنیا دی کام یہ ہے اس وقت دعوت دو کہ نظام کائنات کائنات سے نہیں زلتا تو پھر نظام کائنات کو مسلمان اپنے معافیت کیسے کرو کیونکہ ازام کائنات خلاف چل رہا ہے بارشیں بے موقع ہوتی ہیں سہراب آجاتے ہیں دریاں امت آتے ہیں جہاں بارش کو ضرورت ہے مہا بارشیں نہیں ہیں جہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے مہادر زیادہ بارش ہے یہ مسلمان جدی اداعی اللہ تھا تو نظام کائنات اس کے اعتبار سے سٹھتا تھا اسے منہ علیہ السلام پر مجھے تھے کہ دعوت اللہ تسخیر عالمتا نسخہ دعوت اللہ تسخیر عالمتا نسخہ ہے کیونکہ جہاں بھی نظام کائنات مسخر ہوا ہے صحابہ کے لئے وہ دعوت اللہ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے لوگ اس بات کو زمانے میں غلو اور مبالغہ کہنے لگے ہیں غلو اور مبالغہ کہنے لگے ہیں حالانکہ طرح سعادت غور کریں تو سعادہ اکرام کے کتنے بھی ضرائل کے خلاف مصرد کے باتات ہیں وہ سارے باتات دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مہد عبادت پر طلاقتیں ظاہر ہو سکتی ہیں مصرد ناظر نہیں ہو سکتی کیوں؟ اس لئے کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں معذر طور پر ہے کہ نظام کائنات کی تصفیر کا اور نظام کائنات کے مسلمانوں کے لئے مسخر ہونے کا جو اصل سبب ہے وہ دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے اس و سارا نظام کائنات نتہ بھی مسلمان کی خلاف چلے وہ کم ہے کیوں کہ یہ دعوت عبادت دونوں کو چھوڑے ہوئے ہیں دعوت عبادت دونوں کو چھوڑے ہوئے ہیں حالکہ ان دونوں کو جمع کرنا رسول آدم کا نسخہ ہے آپ خدر دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تنسر اللہ انسرکم کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تم حالا مددگار ہے تو اگر اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارا مددگار ہے سارے بڑے بڑے مسئلے صرف خدود کے ذریعہ انترالی جاتے ہیں کوئی لگی چھوڑی کوشش آدھا علیم کر حملے کے لئے نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہم وہاں کے راستے کی نبرا حرکت آمال عبادت کے ساتھ آمال عبادت کے ساتھ آمال عبادت کے ساتھ وہ اتنی محصر تھی کہ آپ نے اس سرہ کو خد دکھا اس کو دعوت دی اس نے خد پھار دیا آپ نے خد نہیں پھارا اپنا ملک پھار دیا اپنا ملک پھار دیا اپنا ملک پھار دیا اپنا ملک پھار دیا اپنا خد اس سرہ کو دکھا اس سرہ کے ملک پھٹنے کے لئے کافی ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بھائی علیہ السلام کی خصوصیت ہے یہ آپ کا معجزہ ہے یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالی کی خاص مدد ہے حالے کے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر بات والوں نے بھی اس محنت پر اور اس اللہ کی اللہ کی اداعت پر جنبر دکھلایا تو اللہ نے بعد علیہ دنی بھی یہ ہی کیا کہ یہ ہی نہیں کہ آپ کسی انسان کے نام پر لکھیں اور آپ کی بات مان لے یا نہ مانیں بلکہ مسلمان کتابت کی وجہ سے اس درجے پر تھا کہ وہ خط و کتابت خط و کتابت نظام تائنات سے بھی کیا کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے نیل مصر کو مصر کے دریا کو ایسے خط لکھا جیسے کسی مانے والے تابت دوست کو خط بکھا جاتا ہے وہ بے حقل چیزیں نہ دیکھ سکتی ہیں پانی ہے اس کے نام پر پانی کے نام پر ہر سمجد ہے کہ مسلمان مخدوم ہے کائنات خاطی میں جو حکم کرو گے وہ کائنات کو کرنا پڑے گا دکان خاطی میں مسلمان خاطی میں دکان مخدوم ہے مسلمان خاطی میں ہم دکان کے ہم دکان کے خاطی میں ہم دکان کے خاطی میں یہ دکان کی جو کریں بہلا مسلمان مخدوم تھا ساری کائنات خاطی ہمارا دیا اللہ کا خاطی دریائے نیل کے دریائے مصر کے نام اور باتے ہیں کہ جب مصر پتا ہو گیا تو مصر کو مصر پتا ہو گیا اس کے پاس آئے ان کے پاس آئے یہ مصر میں امیر تھے کہ جب ان کا ارجمیوں کا کفار کا مہینہ آیا اس کو کہتے تھے اس مہینے کو جب وہ مہینہ آیا تو مسلمان آیا کہ کہ اے امیر یہ ہمارا دریائے ہمارا دریائے اس کی ایک آدت ہے اور اس آدت کے بغیر یہ چلتا ہے نہیں ہے اس کیا ہے کیا ہے کہ اس کا معمول اس کا آدت ہی ہے کہ بہنٹ چڑھا جاتی ہے اس پر اس کا پانی اپر آتا ہے وہ نہ اس کا پانی نیچے ہوتا جاتا ہے لوگوں نے کہا مسلمان والوں نے کہ جب اس مہینے کی بارہ تاریخ ہوتی ہے جب اس مہینے کی بارہ تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک خوبصورت جوان نرکی خوبصورت جوان نرکی کون پانی اس کے والدین کے پاس سمجھاتے ہیں اور آپ اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں کہ سارے من کے لئے پانی کی ضرورت ہیں تم اگر اور والی دیکھر ایک رڑکی اس پانی میں ڈال دو گیا تو اس سب کے لئے سب کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس سب کی کو تجار کرتے ہیں اس کے والدین کو تجار کرتے ہیں وہ رڑکی ہمارے حوالے کرتے تھے ہم اس لڑکی کو پہتر سے پہتر قیمت سے تیمتی زور پہناتے اور قیمت سے پہتر قیمتی کپڑے پہناتے پھر اس کو تیار کر کے لاتے اس لڑکی کو اور تیار کر اس کو دریا میں لاتے گئے اس سے دریا کا پانی اوپر آجتا تھا ہاتھامل نے کہا کہ اسلام میں تو یہ ہو نہیں سکتا اسلام نے کہی ہے کونسی میں آپ ضرور آجت کر رہا اس زمانے بہت سے پڑے لکھوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی جو ایسی رسمی چیزیں ہیں جی کا ایک معامل چلا رہا ہے انہیں کرنے دو کرنے دو یہ نہیں کرنے دو گے کہ یہ اس سے نہیں جائیں گے بہت چیزوں میں تسابن بڑھتا گیا ان کو حد کا سمجھا گیا فرمایاتے ہیں نہیں اسلام میں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہ سوچا کہ بھئی نائے لوگ ہیں اسلام میں داتل ہوئے ہیں چلو انہیں کرنے دو نہیں اسلام یہ نہیں ہو سکتا اسلام اسلام سے پہلے کی تمام رسومات کو اور تمام جائیںیت کے تجیبوں اسلام ختم کر دیتا ہے چنانچہ وہ مہینہ آ گیا اور لڑک انہوں نے ہنی کے ملا کرنے کے ویدے سے ذریعہ میں نہیں دار دیتا تو ہوا یہ کہ ذریعہ نین رک گیا اور پانی نیچے اترنے لگا یہاں در کے انہوں نے اس ملک کو سوڑا درواز جانتے کر دیا احمد آس رضی اللہ علیہ نے احمد کو خط لکھا اور یہ لکھا ہے احمد کو کہ یہاں یہ بات دشاہ گئی ہے احمد نے جواب کیا کہ اے عمر تم نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے کہ اسلام بھی یہ تریقہ نہیں چلے گا تم نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے اور میرے اس خط کے اندر ایک خطہ ہے چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا ہے پتھا راغت کا یہ تنبیل میں لائے دریا میں دریا میں دریا میں اور یہ لکھا اس خط کے اندر یہ لکھا احمد نے دریا کو ملہ حرار مخاطر کیا دریا کو ملہ حرار مخاطر کیا ہے کہ اے دریا اگر تو سن کا ہے اپنے را دے سے تسل اور اگر تیرا سننا اللہ کی حکم سے ہے تیرا سننا اگر اللہ کی حکم سے ہے تو میں تجھے اللہ کی حکم کا واسطہ اللہ نے واسطہ دے لیتے تاونکہ اگنی آگر ختم کر چنانچہ جو ہی وہ اٹھ میں ڈالا ایک ہی رات میں ایک ہی رات میں تقریبا سا آٹھ پانی نے بلا دیا ایک ہی رات میں اللہ کی حکم سے ہی رات میں ہرکم کی کہنے کے مطابق وہ برزہ تکڑا وہ خطہ دریا میں ڈال دیا چنانچہ جنہیں لوگوں نے دیکھا کہ پانی نیچے اتر رہا ہے تو انہوں نے ہفتے کے لئے صبح جنہ کے لئے نکلنے دے کر لیا ہفتے کے لئے نکلنے دے کر لیا اللہ نے رات میں سردرہ آٹھ پانی گو پر شرہ دیا دریائے نیل کا سانسو رات سوڑہ آٹھ پانی پر آلیا ایک ہی رات میں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے جاہلیت کی سرسل کو ختم کیا اہلے مصر سے ایک ہوایت میں کہتے ہیں ساہم بن انجاب کہ ہم نے غضواء کیا علیہ نے حضرانی کے ساتھ ہم چلے جہاں تکے ہم تعلیم پہنچے ہمارے دشمن کے درمیان درمیش میں دری آ گیا ہمارے احمد صاحب نے کہا یہ دیکھو یہ دریائی معمور ہے ہم بھی معمور ہیں یہ بھی غضواء حکم سے چلتا ہے ہم بھی غضواء کے حکم سے چلتا ہے اس کام میں اور یہ کہا یا حریم یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلی و یا عظیم ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں نکلے ہیں تیرے دشمن جن اسلام کے دشمن ہیں ہم ان سے مقادلے کے لئے نکلے ہیں کہ اے عقاب اس دریہ کے اوپر سے ہمارے ان پر پہنچنے کا راستہ بنا جائے یہ کہہ کر انہوں نے ہماری تمام یعنی اپنی جماعت کو دریہ میں ارتار دیا فرماتے ہیں کہ ہم دریہ سے گزر گئے لیکن ہماری جان رکھ کے غوے کے اوپر ڈالنے والی جو جور ہوتی ہے اس تک بھی پانی نہیں پہنچ رہا تھا چنانچہ ہم نے دریہ پاک کر لیا زند نے مقابل جو کی صلاح کا گورنر تھا اس نے جب انظر دیکھا اس نے کہا نہیں خدا کے قسم ہم کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ منی سے اپنی بشکی میں سواد ہوا اور پارش صلاح لیا ایک روایت میں ہے کہ ساہتا ہم نے وقا سے اللہ تعالی نے جس دن قانسیہ کے دن دریہ اے تجلہ کو پارک کیا تو اس میں حجر بن حاجر رضی اللہ کا قول ہے کہ تمہیں اس درہ سے پانی کے خطرے اس پانی کے خطرے دریہ اے تجلہ کو پانی کے خطر آتا کہ اس پانی کی قدرے نے تمہیں آجر بنے صورتا ہوا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کسی ذات کے لئے کہ وہ اللہ کے حق میں بغیر مر جائے اللہ کے حق میں مر جائے یہ ممکن نہیں ہے کسی نفس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے اللہ کے حق میں بغیر اللہ کی طرح سے ہر ایک کی مد تو متعین ہے پھر آپ نے گھوڑے کو اندر پانی میں ڈال دیا اگر آپ گھوڑے پانی میں ڈال دیا تو ساری جنوان نے گھوڑے پانی میں ڈال دیا تم لگیجئے پانی میں مر جائے پانی میں جائے پانی میں نمی جو پانی میں جائے پانی میں جائے پانی میں اللہ اگر آپ کھوڑے پانی میں کرنا ہے لوگ جائے 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 یقین کرنے کے تجربہ تجربہ کرنے والی سی ناکام ہوتے ہیں کہ تجربہ سرنا ہی تردد و شک ہے وہ جو قلب اٹھاتے ہیں وہ تجربے کے لئے نمکھا دے ہیں اس لئے کام جانتے ہیں تو مگر تجربے قلب اٹھاؤ لینا ایسا تجربے کے لئے اس تجربے کے لئے اٹھانی کے حجز سے ناکام ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ یقین مجھے تو قلب اٹھاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس زمانے کے بعد یہ زمانے میں نہیں ہو سکتا بس ہی ابوات کا قد بمانی ہے کام آپ لوگا رہتنے گھوڑے اٹھاتے پانی میں جد دیکھا دشمن میں ہیں تو وہ چیخے وہاں سے کہنے لگے یہ انسان نہیں ہیں دیو ہیں دیو ہے کامیاب دیو ہیں دیو